حج کا سفر احرام باندھنے کا طریقہ یہ پہلے میں جو باندھ رہا ہوں یہ تے بند ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیا کہ جس طرح پاجامہ شلوار پینٹ وغیرہ ٹکنوں سے اوپر رکھنا سنت ہوتا ہے وہ صرف نماز کے لئے نہیں ہو مسئلہ ویسے سنت ہے کہ مرد کا اوپر ہو تو احرام میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹکنوں سے اوپر رہے یہ اس طرح باندھ گئے پھر یہ آپ آگے اچھے طرح فولڈ کر لیں گے تو یہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ بیلٹ کی ضرورت نہیں رہی ہے تاہم اگر بیلٹ کچھ چیزیں رکھنے کے لئے آپ چاہیں تو یہ بیلٹ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے یہ اس میں آسانی لگی یہ اس طرح یہ بیلٹ اس طرح بسم اللہ یہ باندھ ہو گیا اس کو تھوڑا آگے کر لیں اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ باندھیں تھے تو اس میں اتنا کشادہ رکھیں کہ آپ چل سکیں اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہوا وغیرہ وہاں چلتی ہے حرم کی ہوا تو کرم مالی ہے تو ہم یہ کے پردہ رہنا چاہیے تو حسانوں کے بدن کا حصہ چلتے پھرتے ہوا سے اٹھتے ہوئے کھل جائیں اب اوپر کی چادر اڑنے کا طریقہ دیکھ لیے یہاں اس ساتھ جو سیدھے آتی طرف تھوڑا کم رکھنا ہے اولٹے آتی طرف تھوڑا زیادہ رکھنا ہے تو اس طرح یہ کہ نماز میں گرنے سے کچھ بچت رہے گی جب احرام کی نیت کریں گے تب تو سرننگا کر کے کریں گا احرام کے کپڑے اوڑ کر اس کے بعد اگر مقروب وقت نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں نیت کریں گے اچھا نیت کے لیے عربی نیتیں کتابوں میں لکھی ہیں ریفیق ایڈ ہرمین میں بھی لکھی ہیں لیکن عربی میں نیت پڑھنا اسی وقت ویلیڈ ہوگا کارامد ہوگا جبکہ پتا بھی ہوگی کس چیز کی نیت کر رہا ہے یہ نیت دل کے ارادے ہو گیتے ہیں تو عربی میں پڑھ لیں تو پھر ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا جالے کہ کیا آپ نے نیت کی اور دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اب یہ کہیں لبیک یا اس کا قائم مقام جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کی احرام کی نیت پوری نہیں ہوگی یعنی یہ احرام نہیں بنے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمد لکا والملک لا شریک لک یہ ایک بار پڑھتے ہی اب آپ کا یہ احرام ہو گیا اور تین بار پڑھیں تو مستحب اچھا ہے عربی فرپیرے میں مولا نصیب ہو